اللہ الرحمن الرحیم ویورز اپنی پسلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ہم ڈرین ویورز میں ایک فیڈبیک یا کانٹیکٹ فارم کس طرح سے create کر سکتے ہیں ویورز اپنے اس ویڈیو میں ہم اس فیڈبیک فارم کو فنکشنل بنائیں گے یعنی ہم اس کی مدد سے کس طرح سے data لے سکتے ہیں ویزر سے یا ویورز سے یہ ہم دیکھیں گے اس ویڈیو میں ویورز اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے ویب سرور پہ جا کے کچھ سیٹنگز کرنا پڑتی ہیں کچھ چینجز کرنا پڑتی ہیں ویورز ویب سرور وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ اپنی ویب سائٹ کو ہوسٹ کریں گے اگر آپ ایک ویب سائٹ کر رہے ہیں تو آپ نے اس کے لیے کوئی ویب ہوسٹنگ کا پلان پرچیس کیا ہوگا اور میں نے بھی ایک ویب ہوسٹنگ پلان پرچیس کیا ہوئے اور میں اس کے کنٹرول پینل کی مدد سے کچھ سیٹنگز کروں گا ویورز سب سے پہلے مجھے اپنے لیے ایک ایمیل اکاؤنٹ کرنا ہے ویب ایمیل اکاؤنٹ ویورز بیسیکلی جب آپ اپنے ویب پیج میں کوئی کانٹیکٹ پارم انسٹ کرتے ہیں تو اس میں جو بھی ڈیٹا ہوتا ہے وہ آپ اسے اٹیج کرتے ہیں اس کی کنیکٹیویٹی کرتے ہیں اس ویب ایمیل کے ساتھ جو کہ آپ آپ کو اپنے ویب سرویس کے ساتھ یا کہہ سکتے ہیں ڈومین کے ساتھ آپ کو ملا ہوتا ہے اپنے کنٹرول پینل کو اپن کیا ہوا ہے جو میرے ویب سرور کا کنٹرول پینل ہے اور مجھے سب سے پہلے ویورز ایک اکاؤنٹ کرنا ہوگا تو میں create mail اکاؤنٹ کے بٹن پر کلک کرتا ہوں ویورز یہاں سے ہمیں سب سے پہلے وہ اکاؤنٹ کرنا ہے جس اکاؤنٹ کا حوالہ دیں گے جس اکاؤنٹ کا ریفرنس انسٹ کریں گے ہم اس فارم کو ایکٹیو بنانے کے لیے ویورز میں اس میں ایک اکاؤنٹ جو اکاؤنٹ کرتا ہوں admin یعنی میرا email address ہوگا admin at the rate of getyourbookforfree.com ویورز اس email address کر لیے میں جو password چوز کرتا ہوں میں اپنی مرضی کا ایک password جو ہے وہ insert کر دیتا ہوں اور ok کر دیتا ہوں finish کر دیتا ہوں ویورز جس اتنا سا کام ہے ہم نے ایک web email create کر لی ہے یعنی یہ وہ email address ہے جو ہماری web site کے اندر ہماری email آئے گی یہ وہ email address ہے لیکن آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو بھی feedback آئے جو بھی ویورز یا visitors جو بھی comments یا suggestion دیں وہ آپ کو اپنے web email میں نہیں بلکہ normal email address میں چاہیے مثال کے طور پر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جو suggestion یا میرے جو feedback ہے وہ مجھے میرے gmail کے account پر ملے تو ایسا کرنا بھی بہت آسان ہے ویورز دیکھیں جو ہی account create ہوا ہمارا email address create ہوگی تو admin add get your book for free dot com یہاں پہ information آگئی کہ آپ کا account create ہوگیا ویورز دوسرا کام ہم یہ کرنا ہے کہ ہمیں redirect کرنا ہے اس email کو basically redirect ایک ایسا process ہے جس کی مدد سے آپ اپنے web کے اندر جو آئے بھی emails ہیں انہیں آپ اپنے normal email accounts میں hotmail yahoo یا gmail کے accounts میں جو وہ forward کر سکتے ہیں تو ہم یہاں سے redirect کے button پر click کریں گے تو ویورز ہم وہ setting create کرنے کے قابل ہوں گے وہ email address ہم وہاں پہ insert کر دیں گے جہاں پہ ہم چاہتے ہیں basically ہمارے contact form میں جو information لکھی گئی تھی جو visitors نے insert کی تھی وہ ہمیں وہاں پہ ملے basically mechanism کچھ یوں ہوگا کہ آپ کا visitor اس form کے اندر جو information insert کرے گا وہ information آئے گی آپ کے web email میں اور آپ کا web email وہ forward کر دے گا کیونکہ ہم یہاں سے redirect کریں ایسے کہاں پر آپ کے normal email address میں میں اس کو redirect کے box کو چیک کرتا ہوں اور یہاں پہ وہ email address لکھ دیتا ہوں جہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ میری feedback جو مجھے وہاں پہ ملے یہاں پہ میں یہ normal اپنا viewers gmail کے account insert کر رہا ہوں اور اس کو میں viewers okay کر دیتا ہوں ہمیں اپنے web server میں یہ ہی دو تبدیلیاں کرنی تھی جو کہ ہم نے کر دی ہیں viewers تیسرا کام میں جو آپ کرنا ہے وہ ہے ایک php script کا استعمال جہاں viewers بدقسمتی سے dreamweaver کے اندر آپ بہت آسانی سے ایک form اپنی مرضی کا بنا تو سکتے ہیں لیکن اس form کے contents کو اپنی email تک deliver کرنا یہ ایک بہت ہی complicated process ہے جس کے لئے آپ کو php یا javascript آنی چاہیے لیکن اس کا حل میں آپ کو بتاتا ہوں بہت ہی آسان اور سادھا سا حل ہے اور viewers اپنی next video میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اپنے form کو جو ہے وہ active کر سکتے ہیں php scripts کی مدد سے